تقوی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہے قرآن کریم نے تقوی کا ہر میدان ذکر کیا ہے زندگی کا اور اس میں تقوی بیان فرمایا ہے ان میں سے ایک اہم بنیادی و اساسی پہلو انسان کی زندگی کا معاشرتی زندگی ہے سماجی زندگی ہے اجتماعی زندگی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کا اصل بنیادی مرکزی حصہ یہی ہے اجتماعی و سماجی زندگی تو اس میں مبالغہ نہیں ہے انفرادی زندگی اور نیجی زندگی وہ سمرات حیات اجتماعی میں سے ہیں اور انفرادی زندگی بھی نتائج حیات اجتماعی میں سے ہے لیکن عملی طور پر ہم نے ہدایت اور دین کو انفرادی زندگی میں منحصر کر دیا ہے اجتماعی زندگی جو عملن انسان گزار رہا ہے ہم سب سماجی زندگی گزار رہے ہیں سماج کی آغوش میں زندگی گزار رہے ہیں اس پہلو سے ہم نہ دین سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی اس سماجی زندگی کے دینی تقاضے پورے کرتے ہیں زندگی کا اصل میدان ہم نے غیر دینی آئین اور غیر دینی دستورات کے حوالے کر دیا ہے اور زندگی کا بہتی چھوٹا سا فرعی پہلو انفرادی زندگی دین کے سپرد کیا ہے یا دین کو اس پر لاغو کیا ہے ہم نے اجتماعی زندگی میں سماجی زندگی میں سب سے پہلا مطلب سماج کی تشکیل ہے اجتماع کی معاشرہ کی تشکیل ہے تشکیل معاشرہ میں قرآن کریم نے جو حیت و شکل انسانی معاشرے کے لئے مقرر فرمائی ہے وہ امت ہے یعنی الہی معاشرہ مومن معاشرہ بندگانِ خدا کا معاشرہ اس کی جب تشکیل پا کے شکل سامنے آتی ہے وہ امت کہلاتا ہے امت کی تشکیل میں متعدد ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن وحدت ہے یعنی مختلف انسانوں کا آپس میں ارتباط رابطہ ان کا عملی رابطہ ان کا اور سماجی رابطہ ان کا معاشرتی حیاتی رابطہ انسانوں کا اور اس رابطے کی بنیاد ہر معاشرے میں جہاں بھی انسان آج آباد ہیں پوری زمین کے اوپر کموں بیش سمندروں کو اور پانیوں کو چھوڑ کر باقی ہر خشکی میں انسان آباد ہیں اور سات عرب انسان اس وقت روح زمین پر زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کے سب سماجی زندگی گزار رہے ہیں معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں اور اجتماعی زندگی قائم ہوتی ہے رابطے کے اوپر ایک رابطے نے ان کو یہ سماج بنا کے دیا ہے اس رابطے کی کوئی بنیاد ہے وہ بنیاد یا قومیت ہے نصب ہے علاقائیت ہے یا تجارت ہے مفادات ہیں وہ یا سہولتیں ہیں ان بنیادوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا ہے آپس میں ایک معاشرہ تشکیل پایا ہے جو تقسیم ہوتے ہوتے آج مختلف ممالک میں اور شہروں میں اور قصبات اور دہاتوں میں منقسم ہو گیا ہے لیکن یہ سب شکلیں دہات ہو شہر ہو قصبہ ہو ملک ہو یا برعظم یہ سب معاشرے کی ہی تقسیم ہیں انسانی سماج ہے جو اتنے حصوں میں بٹ جاتا ہے اور ہر جگہ اس معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ہے قرآن کریم جس معاشرے کی تشکیل کا حکم دے رہا ہے انسانوں کو اس کی بنیاد سرزمین نہیں ہے کہ زمین کو بنیاد قرار دے کر آپس میں اکٹھے ہو جائیں یا نصب کو قومیت کو بنیاد قرار دے کر معاشرہ تشکیل دیں یا مفادات کو سہولیات کو بنیاد قرار دے کر معاشرہ تشکیل دیں بلکہ معاشرے کی تشکیل کی بنیاد دین ہے دین کو آپ بنیاد قرار دیں دین آپ کو جوڑے یہ رابطہ دین قائم کرے آپ کے درمیان یعنی اللہ کا آئین اور اللہ کا آئین بھی قرآن کریم میں موجودہ امت کے لئے موجودہ انسانی نسل کے لئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے آئین کے طور پر اور اس تشکیل کے مرحلے میں تقویہ ملہوز رہے اور تقویہ کے ساتھ امت تشکیل پائے رابطے قائم ہو اور یہ ارتباط سماج کی شکل اختیار کرے جس کا نام امت ہوگا لیکن اس کی بنیاد میں تقویہ ہوگا